تقین والصلاة والسلام علی خلقی محمد آلی و صحبی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم سم لا یجدو فی انفسهم محرجا مما قضیت و سلیم تسلیم انوان ہے محبت رسول محبت رسول دو چیزیں مل کے دنیا کا سب سے شاندار موضوع بن گئے یہ عام انوان نہیں ہے یہ دنیا کا سب سے چنیتہ اور سب سے برگزیتہ انوان ہے محبت رسول کیوں سب سے پہلے تو یہ کہ رسول کے ساتھ محبت کو کم جوڑا گیا مجھے کیا ہے آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں سب کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اپنی فکر و خیال پر گندہ کرتے ہیں ہیرو ورشپنگ تو آپ جانتے ہیں ساری دنیا میں چلے ہیں سب سے بڑا فتنہ ہے لیکن یہ محبت رسول جو اللہ تعالیٰ طرف سے تیشودہ عام رہے فریضہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی معنیت کیا ہے سب سے پہلے مقتصر نہیں ہے کہ رسول سے محبت رسول کی کا خوبی ہوتی ہے اس سے محبت دی جائے تین چیزیں ہوتی ہیں یہ کہ رسول کا تعلق غیب سے اور غیبیات سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے حضرت فرشتوں کے ذریعے ہو جاتا ہے حضرت جبریل کے ذریعے ہو جاتا ہے غیب کی باتیں کی اطلاع ملتی ہے اور کیا دوسرے لوگوں کو اس کی توفیق کیا ہے اس نے محبت سے دوسرا فرادی نہیں مل دی دوسری بات کیا ہوتی ہے انبیاء کہ ان کو موجزہ ملتا ہے موجزہ دنیا کے اسباب ظاہری جتنے ہیں موجزہ سے اپنی کاٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا جتنی چیزیں بنائی ہیں اپنی پیچھے اسباب بنائے ہیں لیکن موجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو ہتھیار ہوتا ہے جو ملتا ہے جتنے بھی مادی رکاؤٹیں ہو سکتی ہیں سبابی رکاؤٹیں ہو سکتی دنیا میں ان کی کاٹ ہوتی سے یہ موجزہ ہے تیسری بات یہ کہ انبیاء کا ٹائرک تعلق فرشتوں سے ہو جاتا ہے صرف مانی ویتوار سے نہیں بلکہ ان کے سرابہ وجود یا ان کو جو اللہ تعالیٰ شکل مادی شکل لیتا ہے محسوس شکل لیتا ہے ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے یہ چیز کسی کو حکم ملتی ہے صرف انبیاء بلکتی ہیں تیسری ان سے محبت کرنا ضروری ہوتا ہے اب لفظ محبت کر دیتے ہیں محبت کیا چیز ہے محبت تو آج دو دنیا ساری دنیا محبت کی میں متعلق رہتی ہے محبت کا لفظ اترام ہو گیا ہے اور اس کے معنی اترام فرفضہ ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر جو گرمی ہوتی ہے جو تاثیر ہو سکتی ہے لیسے جیسے لوگوں نے بولا دیا ہے فرفضہ لفظ بن گیا اللہ میرے تیمیہ نے العبودیہ میں اس کے یہ تعریف کی سب سے جاندار طریقہ کیا کہا محبت ایک مسلمان دل کی قوت ہوتی ہے جو پسندیدہ چیز کو مطلب چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ کم آتی ہے اور زمنی طور پر جو مقروحات ہوتے ہیں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس سے بات رکھتی ہے محبت کی یہ تعریف ہے شرحی تعریف اس سے بہتر کوئی تعریف ہو سکتی ہے محبت کے اور دوسری تعریفیں کی گئی ہیں علامہ امان بزالی نے انتہان اس کی تعریف کی ہے اور دوسرین تعریف کی ہے لیکن ایک عام معنی ہی ہے کہ انسان کسی چیز کا خواہش مند ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے رغبت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے برعکس نفرت ہوتی ہے انسان کی طبیعت میں کسی چیز سے دوری ہوتی ہے پسند نہیں کرتا ہے تو اس سے نفرت ہوتی ہے تو یہ چاہت اور نفرت دوری ساتھ چلتی ہے تو محبت انسان کی پسند جا چیز ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے عرب میں کہا جاتا ہے حب ابتولی علی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جس کے اس کو محبت ہوئی ہے اس کے سبیدائے قلب میں گویت داخل ہو چکا ہے اس کا وجود اس کی وجود میں مانوی طور پر ڈھل چکی ہے چکا ہے یہ محبت ہوئی ہے اور یہی کم حاصل ہوتا ہے اور محبت کی دنیا تو بڑی بسی ہے محبت کی محبت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک محبت غزیری ہوتی ہے ایک محبت جینسی ہوتی ہے اور ایک محبت شرعی ہوتی ہے محبت غزیری یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالی نے پوٹینشل اس کے اندر رکھی ہوئی ہے محبت اور نفرت دو چیزیں ہوتی ہیں یہ دونوں اگر خالی کر دی جائے تو انسان خالی ہو جائے گا صرف اگر نفرت کا وجود ہو جائے تو ساری دنیا جولا دے گا صرف اگر محبت ہو جائے تو سارے کفر و شیر بینات خرافات سب کو ایک سب کر لے گا تو دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں نفرت بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے یہ انسان کے پروجود کا دو چیزوں میں سمجھئے خورا سا ہوتا ہے تو اس کے بغیر کوئی انسان جنہا نہیں رہ سکتا ہے چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے جائن ہو یہ جذباتی محبت اور جذباتی نفرت دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ جو غزیری یہ پوٹینشل جو ہوتا ہے انسان کے اندر یہ کسی چیزیں چاہے نا تو یہ محبت غزیری آپ مالکی محبت ہیں یا جو بھی پسند انسان کو پسند دے جائے یا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں پوری شائریہ اور پوری ناویج میں دنیا چل رہی ہے یا اللہ تعالیٰ نے فطرت دیتی چیزیں بنائی ہیں آدمی سبززار دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے تھنڈی ہوا چلتی خوش ہوتا ہے قدرتی چیزیں دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے آسمان میں نیرنگیہ دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے بے شمار مناظر جو فطری و طبعی انسان دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے کیونیات پر اس کو چاہت ہوتی ہے رغبت ہوتی ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی آئیسے مناظر دیکھتا ہے جو نفرت انگیز ہوں تو اس طبیعت نہیں چاہتی آدمی چاہتا ہے دور ہٹے چاہتا ہے اسے دور ہو جائے تو نفرت کی افیدتی یہ تو محبت غزیری ہے اسی طرح محبت غزیری میں بیدار کھلے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اپنی بھائی بن سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو امب قبلہ سے محبت کرتا ہے حتی کہ یہ روز مرہ چیزوں میں انسان جو پرتا اسے بھی محبت ہوتی ہے مال کی محبت ہوتی ہے یہ محبت غزیری ہے طبعی طور پر انسان محبت ہوتی ہے اگر چیز ختم کر دی جائے تو جو بلانگین کا حساس ہے انسان کے اندر یہ ہمارا ہے یہ ہماری چیز ہے یہ ہماری چیز ہے یہ سب ختم ہی ہو جائے کوئی چیز انسان کے لئے بھاگ تو لوگ ہی ختم ہو جائے اگر یہ چیز نہ رہ جائے اگر یہ چیز نہ ہو خواہش نہ ہو رغبت نہ ہو تو یہ بھئی کی ہماری چیز ہے آپ پڑھنے آئے ہیں نگری حاصل کرنا چاہے ہیں خواہش ہے رغبت ہے محبت ہے طبعی تو ہے لیکن اگر چیز ختم ہو جائے تو بلانگین کی جو انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا والی بات ہوتی ہے ختم ہی ہو جائے تو یہ بنیادی ضرورت ہے محبت و نفرد لیکن جیسے میں نے کہا نا اس الفاظ کے اندر جتنی معنیویت ہے جتنی ہماگیری ہے جتنی اس کے اثرات ہیں جتنی عمومیت ہے جس کے اندر جگرمی ہے تاثیر ہے قوت ہے وہ ساری چیزیں فرسودہ ہو گئی ہیں اس لئے کی جنہوں دماغ کو اتنے کھلے نہیں لے گئے ہیں تو فرسودی کے ایک کار شکار ہو گیا ہے لیکن یہ سب سے بڑی قوت ہوتی ہے اسی قوت کی بنیاد پر نظام حیات قائم ہے اگر یہ قوت ختم کی جائے تو پتھر بجائے گی احساس محبت احساس نفرت اسی بنیاد پر تو یہ وجود ہے انسان کا اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو انسان پتھر بجائے گا احساس سے خالی ہو جائے گا تو یہ ضروری ہے تو دوسری چیز ہوتی ہے محبت جنسی ناجائز محبت جس پر آج دنیا ساری پریشان ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ننگاپن ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا ہی سب سے بڑا کامی سوکت ہوتا یہ ننگاپن یہ محبت ہے یہ جنسی ہے اور محبت شریح محبت شریح کو تعریفی کی جاتی ہے کہ آئیسی محبت جس کو جائز کرا دیا گیا ہے یہ کجنبی عورت ہوتی ہے شادی ہو جاتی ہے شریعت قومیت پر محبت جائز ہو گیا ہے یہ یہ کہ دینی محبت رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے یا یہ محبت جو فرض ہے یہ فرض ہے جو اس کو کہا جاتا کہ آئیسی محبت جو ساری دنیا کی محبتوں پر غالب ہو اپنی ذات ہو گھر در ہو باپ بیٹے ہو والدین ہو سب پر غالب ہو یہ شریح محبت ہے تو یہی شریح محبت رسول کے ساتھ ہوگی اس طرح ہے یہ فرض و واجب کے تجیمے ہیں اچھا اب اس کے نتائج جیجے فرض کیوں قرار کیسے دیا گیا بے شمار رہی تھی اس میں موجود ہے سب سے بڑی آئیت تو یہ ہے قُلِنْ کَانَا آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ وَآشِرَتُكُمْ وَآمَوَلِنُكْ تَرَفْتُمُوهَا وَمَسَاکِنِتَرْضَ وَمَسَاکِنِتَرْضَ یہ اتنی بڑی یہ اس آیت میں سب کوئی جان کر دیا گیا ہے کہا اللہ الرسول کی محبت کو ترجیح ہی حیثیت حاصل ہونی چاہیے کس پر ترجیح ہونی چاہیے بھائی بان سے باپ سے بیٹوں سے ماں سے بیوی سے تجارت سے دولت سے اوٹھیوں سے کہا سب پر ترجیح آسل چاہیے محبت کو اللہ الرسول کی محبت کو کہاگر یہ پوزیشن نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے کہا اللہ تعالی نے کیلئی قیفیت یہ نہیں ہے اور یہ شہری محبت اس کے دل و دماغ کے آباد نہیں ہے تو وہ خطرے کی گھنٹی بھی اس کے لئے بجلی خطرے کی لائم پکڑا ہوا ہے کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے حتی یاد اللہ و عمری یاد اللہ و عمری بہت مانا خیز ہے یعنی انجام خطرناک ہے آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے یا آپ کہیں بھی کسی بھی کھڑ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی ناکامی کا سامنہ آپ کر سکتے ہیں اللہ و عمری یادل خوم الفاسقین اور بھی فیصلہ فرما دیا کہ جن لوگوں کو ترجیح جن لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ و رسول کی محبت ترجیح ہے اس سے حاصل نہیں ہے اور ان آٹھ چیزوں جو گنایا گیا ہے جن سے زیادہ اللہ و رسول پیارے نہیں ہیں تو فیصل کے ترجیح میں فیصل کے نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ و رسول کی محبت سیادہ ہوں ان تمام چیزوں سے اور یہی آٹھ چیزیں جو انسان کی ترجیحات میں ہیں سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے انسان تو یہ ہوتا ہے باپ بیٹے بھائی امہ قبیلہ اور ماں باپ یہ سب چیزوں ہیں یہ ساری رشتے بنیادی رشتے ہیں اس بعد یہ ہوں کہ دولت تجارت اور خوٹشیاں یہ اسی کے پیچھے ساری دنیا بھانتی ہے یہ ہی چاہتا حاصل کرنے کے لئے تو یہ جو بنیادی انسان کی جس میں انسان علچہ رہتا ہے اس کو ترجیحی ایسیت حاصل ہوتی ہے جس کے پیچھے ساری زندگی کی دگو دگو ہوتی ہے ان سب سے زیادہ اللہ و رسول کی محبت ہونی چاہیے فریضی کے ترجیح میں داریتے ہیں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا يُمْنِ مَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ حَوَاهُتْتَوَانْ لِمَاجِتُ بھی یا دوسری حدیث میں کہا گیا حَتَّىٰ يَكُونَ حَبَّا إِلَيْكُمْ مِنْ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلِدِهِ وَالِدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَئِنْ کی آپ کے جتنے لوگ ہیں ماں باپ مقابلہ سب سے زیادہ میں پیارا ہو جاؤں تبھی جا کر کے آپ کو مومن سیند ملے گی لیکن آپ کے خواہشاتیں نفس آپ کی چاہتیں آپ کی خواہشیں آپ کی امنگیں ساری چیزیں پیچھے ہو جائیں اور ہماری محبت زیادہ ہو جائیں تب آپ کو اللہ کے بارگاہ سے مومن کی مومن کامل کی سرٹیفیکر مل سکتی ہے تو یہ فریضہ ہے قُلِنْ كُنْ تُوحِقُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونَ یہ ہو بھی کُونُ اللَّهَ اللہ کی محبت رسول کی محبت ایک ساتھ جوڑ دی گئی ہے اللہ سے محبت کریں گے آپ تو رسول سے محبت رسول سے محبت کریں گے تو اللہ سے محبت تو یہ محبت یہ اسی لئے آپ دیکھئے محبت جو صحیح معنوں میں ہے اور یہ شاری محبت ہو تو انسان کے اندر توانہ ہی پیدا ہوتی ہے سرشاری پیدا ہوتی ہے سرفورش ہی پیدا ہوتی ہے صحابہ تابعین تابعین یا قیامت جتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ان کی ہی پوزیشن ہوتی ہے کہ رسول کے محبت تمام محبتوں پر بھاری ہوتی ہے اور جب تک یہ محبت بھاری نہ ہو تب تک آپ کچھ حاصل کر پائیں گے یہ فریضہ کے درجہ میں ہے اگر اس میں کمی ہوئی اس میں کمی واقع ہوئی یا صحیح معنوں میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہو پائی تو اس کے بعد بھی انجام جیسے بتا دیا گیا آج میں فترہ بسو حدہ یا تلہو بھی امری کوئی بھی انجام آپ کو ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ طرف سے آپ کے بارے میں کوئی فیصل ہو سکتا ہے یہ محبت شرعی جو مطلوب ہے اس کے بغیر اگر محبت اللہ کی محبت نہ ہو رسول کی محبت نہ ہو تو نہ آپ کی نماز کامل ہے نہ آپ کی روزے کامل ہے نہ آپ کی زندگی میں جی دینداری میں کوئی لطف و مزہ ہے سرک زندگی تھنڈی زندگی جس میں کوئی تابناکی نہیں جس میں کوئی توانا ہی نہیں جس کے اندر کوئی جوش و جذبہ نہیں ہر چیزیں کملائی ہوئی کوئی اس میں جان نہیں آج اس نائیے سے محبت کے پیمانے پر جائزہ لیں تو محبت کے پیمانے پر جائزہ لیں اگر آپ کے نظر آئے گا آج انسائی مومن کی محبتیں کتنی بڑھ گئی ہیں شرعی محبت وہ محبتیں جو فطریوں کی بات نہیں شرعی محبتیں کتنی بڑھ گئی ہیں شرعی محبتیں بڑھ گئی ہیں بھئی آپ نے ہر آدمی نے اپنا ہے شرعی محمق شروع بڑھ گئی آپ نے ہم محبت پر جائزہ لیں بڑھ گئی اپنا ہے رکھے ہیں بچوں رکھے ہیں وہ کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یہ اس زمانی میں دیکھ لیے حتیٰ کی مسلمان مسلمان کے اس میں موجود ہیں لیکن سب زیادہ 30 محبت تھا ان کو ہے گے نہیں آپ کے ہاں کتنے ایسے ہیں کہ اللہ الرسول زیادہ سب سے سے محبت رکھتے ہیں ایسے موجود ہیں گے نہیں یہ سب کیا محبت ہیں پٹ گئے یہ شریف محبت ہیں وہ محبت ہیں جو غزیری محبت ہیں جو جو بھی رکھے ہیں لیکن شریف محبتیں بٹ گئی ہیں اب کارو نظریات دیکھ لی ہے اب کارو نظریات میں کوئی متعلی بنا wrinkles را قدر�이 بنایا ہے کوئی یہ کہنے مسلم کارجی بنا آہ گوا ہے کوئی کچھ بنا ہوا ہے آزاروں کارو نظریات محبت ہیں موت آہ میں بٹ گئی ہیں مطلب factions بontinue 완성 کے تاثبات میں بٹ گئی ہیں جوگرافئی اطباع سے بٹ گئی ہیں سہاری چیزیں بٹ گئی ہیں کیوں کہ آج فتنوں کے دور میں تیک انسان کا چھوٹا سا دل اور اس میں ہزاروں محبتوں کے سموائی کہاں سے ہو گئے کس کو کس کو سموٹھیں بینے دل میں ہر ایک مطالبہ کی نہیں ہم ہی کو مانو ہم ہی کو مانو جس جگہ ہم ساری دنیا ہو گئی چاہتے ہیں بھئی ہم ہی نیتاں ہیں ہم ہی ہم ہیں ہم کو مانو گئے نجات میں جائے تو یہ محبتیں اتنی تقسیم ہو گئی ہیں تقسیم نتیجے میں نتیجہ ہی کہ انسان کمزور ہو گیا ہے اور پھر یہ کہ آج کی دنیا مادی دنیا ہے وہ مادی دنیا میں انسان اپنے اتنی اتنی خواہشات ہوتی ہیں کتنا ایسے دیوانے ہیں جو صرف یہ کی ناویل افسانے ہی میں اتنی ساری زندگی سپر کر دیتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ویف سائٹ ہو گرہا ہے یا یہ شفر ویڈیو یہ اتنی دیوانے ہیں آج تو نہیں نسل تا اکثر اسی دیوانے ہیں یہ دل میں کہاں جنبارہ جاتا ہے دلگے نہیں دے جاتی اتنی چہرے اتنے نداکتیں اتنی ادائیں اتنے رنگ رنگ کے انداز و دوار ہیں کہ انسان کا دل و دماغ گرفتہ ہو گرہ جاتا ہے جب ہی مانکہ دے جاتی ہے کہ اللہ رسول سے محبت ہو سکے تو یہ محبتیں پڑھ چکیں خیر افریزہ افریزے میں ہم نے دیکھا اتنی آجتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ رسول مومنوں سے زیادہ مومن کو جتنا اپنے سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے ان کو اولیت دینی چاہیے ہم چیز میں اور یہی اولیت کی صحابہ نے عزیز بنیاد پر ساری دنیا میں یہ نظام خدا کیا اور قیامت تک نظام باقی رہ جائے گا ساری دنیا کے دشمن مل کر کے اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں اس کی حددت اس کی گھرمی اس کی توانائی اس کی اصالت سب چیز پر خرار رہی قیامت توڑ نہیں سکتے ہیں یہ اسی کی دین ہے کہ جو فیدائیت تھے ان لوگوں کی جب محبت ہوتی تو انسان کے اندر فیدائیت کے جذبہ پیدا ہوتا ہے سرفروشی کے جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ تمام صحابہ اسی فیدائیت اور سرفروشی کے جذبے سے شرسار رہتے تھے اسی کی بنیاد پر اتنا کامیاب ہو سکے آج انسان تو اتنا کمزور ہو چکا ہے تھنڈا ہو چکا ہے اتنا کہ اس کے اندر توانائی سرفروشی بات آہی نہیں جاتی آج انسان مفادات کا اتنا دیوانہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کے اندر کی ساری اوت وطوانائی مر جاتی ہے ایک فریش ایک طاقتون انسان بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مفادات سے اٹھے ترجیات اتنا صحیح موقف ہو اس کی صحیح سمجھ ہو جو سٹٹ اپ کیا گیا اس کی جو سٹٹ اپ کیا گیا اس کی محبت رسول کی وہ کام ہونی چاہیے یہ محبت رسول صرف یہ ذہنی بھاگ داؤں نہیں ہے یہ دلی عمم کی بات نہیں ہیسے محبت رسول ایک زندہ توانہ عمل ہے اور محبت رسول کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو ماننا جانا ضروری ہوتا ہے اور ان تقاضوں میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے اتباع رسول اطاعت رسول صرف زبانی جمع کہتنا کہ ہمیں محبت ہے یہ محبت نہیں اس کے لئے آزمائش ہوتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لئے آپ کتنا کچھ کھا سکتے ہیں یہ دنیا میں جن سے یہ محبت ہو جاتی ہے اس سے کبھی ایسا بھی ہوا اگر مربوپ نے کہا کہ اچھا آزما رہے ہیں اپنی آنکھ نکال کر دے دو چاہتا ہے آنکھ نکال کر دے دیا لو تو یہ ہوتی تاگر یہ ہوتی ہے دنیا ہی مفاد کی خاطئی ہے حتی یہ نظام باطل جتنے چلتے ہیں کمیشٹوں کی تاریخ پڑھیں تو کمیشٹوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے اپنی نظام کو قائم کرنے کے لئے یہ ہوا کہ تمہیں جان دے دو تو درگ نہیں کیا جان دی دیا صرف یہی مسئلہ نہیں ہے تہیدی جس کے لئے پرائم کر لے جائیں جس کے لئے دیم بنا لے جائیں جس کے لئے دل و دماغ میں اپنے افقا و نظریات تھوس لے جائیں اسے پر ہی نہیں تیار ہو جاتے ہیں بھی آج جتنے جنگ ہوتی ہیں ہر جگہ آدمی فوج بر جاتی ہیں کیوں مجھ جاتی ہیں ان کے بیچے ایک خطف ہوتا ہے کہ اپنے قوم کی حفاظت کرنی ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے نیشن کی حفاظت کرنی ہے اپنی قومیت کی حفاظت کرنی ہے اپنے ناکوچی رکھنی ہے اتنا قومیت بل اس کو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ایسے واقع ہوا ہی نہیں ہوا ایک آدمی گیا اور لڑائی کی بڑی بہدوری سے لڑائی لڑا اس کے بعد کوئی زخم آ گیا خود کوئی کر لی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تاریف کی دیو کوئی اتنی بہدور اس نے لڑائی کی تو اللہ حفاظت کرنی ہے سچ آدمی اپنے دین اللہ کے لئے لڑتے ہیں کچھ نف کے لئے لڑتے ہیں وہ آدمی دین کے لئے لڑنا نہیں ہے اس لئے آئیت کا کہ کہاں جائے بہدور ہے اس لئے وہ خودوچی کر لیا جب صرف لوگ اپنا تاریف نہیں کر پایا تو یہ توانائی اتنی ہوتی کہ آدمی جب محبت دین کے لئے محبت ہو رسول سے محبت ہو اللہ سے محبت ہو تو اس کے اندر توانائی آتی ہے یہ مضبوطی توانائی سرفروشی چنساری تک پہنچا جاتی ہے انسان اپنا سب کچھ تج دینے کے لئے تو یاد ہوتا ہے تو یہ عمل صرف ذہنی عمل نہیں ہے یہ دل کے دلوں میں ایک لڑو فوٹے والی بات نہیں ہے یا دلوں میں امام و ترہن والی بات نہیں ہے اس کے لئے عملی ثبوت دینا مردہ ہے اتنا کہدینیس بات نہیں جو اللہ نے فرمایا حتیٰ ایکونہ ہوا خطوان لیماجی تو بھی جو میں تعلیمات لے کے آیا ہوں مکمل تو مقدر قادمی تابع بن جائے پھر اپنے خواہش نفس کے تابع نہ رہے یہ چیز ہوئی اس بنیاد پر محبت کو ثبوت دینا پڑتا تو سب سے پہلے مظاہر محبت ہوتے ہیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں ان کے تقاضوں میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اطاعت رسول اتباع رسول اطاعت رسول کی اتباع رسول کی بات دس کیوں آئے تو میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جائے اللہ ذینا محبت اللہ محبت رسول ولد تقتلو آمالکن اے ممنوں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اپنی عمل کو برباد نہ کرو مانا کیا ہوا یعنی اطاعت کے دائرے سے جو بھی آپ باہر جائیں گے سب بات لیں بات لیں اور یہ اطاعت محبت کا تقاضہ ہے اگر محبت رسول نہیں ہے تو اطاعت نہیں ہے جان نہیں ہے اس میں کوئی حاصل نہیں ہوتا تو سب سے بات تقاضہ یہ ہوتا ہے محبت کا اطاعت اتباع حسنہ اس وحی حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا ایکزامپل بیسٹ ایکزامپل مطلب کہا بیسٹ ایکزامپل یعنی آپ نے جیس طرح زندگی گزاری ہے ٹوٹلی اُسی طرح ایک مسلمان کو زندگی گزارنا چاہیے یہ ہے تقاضہ تو سب سے پہلے تقاضہ محبت کے ہوتا ہے کہ آپ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں جیس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے اُسرے زندگی گزاریں دوسرا اس کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام کریں تعظیم کریں عدب و احترام مطلب کیا ہو عدب و احترام یہ کہ جیسے آپ جب حیات تھے تو آپ سے ایسی آواز میں بات کرنے کا حکم تھا کہ موچی آواز نہیں ہونی چاہیے لا تجھرو لہو بالقول حکم دیا گیا کہ نبی کے سامنے موچی آواز میں بات نہیں ہونا چاہیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جن کی آواز فطرہ تن موچی تھی گھر میں بڑھ گئے کہیے کیسے واقعہ تھا حضرت مر کا واقعہ حضرت صاحب بن قیز صاحبی کا واقعہ گھر میں بڑھ گئے روتے رہے گی تو ہم تو ہمیشہ جا کر اسے بات کرتے تھے کہ یہ آواز موچی ہو جاتی تھی تو ایسا تو نہیں میرا اللہ تعالیٰ فرمایا انتہ بتا عمالکم انتہ اللہ تشور نبی کے سامنے موچی بات کرو گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہارا سارا کی ازارہ برباد ہو جائے تو خبر بھی نہ ہو تو وہ رونا شروع کر دیا تو رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ نے کہا دیکھئے یہ جو نیچرل آدمی کی آواز ہے یہ مراد نہیں ہے وہ آدمی جو اس انداز میں گفت کرے کہ یہ وہ جو نیچرل آواز موچی ہو جائے جان گفت کرے گفت میں کرے یا اپنی حیثت کو جتا نہیں کرے کسی نیم سے کرے اور یہ ایسا کیوں وہ حکم دیا گیا یہ تو یہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم مقام یہ تھا کہ آپ کے سامنے لوگ عطب کا تقاضی تھا بارگاہ نبوت میں آئیں تو بارگاہ نبوت میں آنے کا تقاضی یہ تھا کہ آواز پرتا ہونی چاہیے بھئی اگر کسی محفیر میں آدمی ایک موزز آدمی میں بیٹھا ہو وہاں کر کہ کوئی اپنی اپنی ازاغنی چھیڑ دے کوئی ادھر اونچی آواز میں بات کرے ادھر اونچی آواز میں بات کرے ادھر چنلائے ادھر گف شپ کرے تو کیا کچھ وقار رہ جائے گا عزت رہ جائے گی تو انامو الانبیاء تھے سید البشہر تھے تو یہ تازیم وقار کی باتی کہ وہاں جو آئیں بادب وہاں بٹھیں اور ایک ایک لفج جملے کے بارے کوئی احتمام ہونا چاہیے کہ کہیں آئیسہ نہ ہو کہ اس سے رسول احسانی رسول میں گستاقی نہ ہو یہ منافقین آتے تھے تو کہتے تھے انزرنا اور تو وہ رائینا کہتے تھے انترہ مطلب اللہ کے لسول پیغمبر الہی اللہ کے لسول ہماری طرف توجہ خرمائی ہے رائینا مطلب اس کو اعمالہ کے ساتھ کھین دیتے تھے منافقین اس کا مطلب ہوتا ہمارے رائی چورہ ہے چروہ ہے یعنی کی دوسرا مطلب ہوتا تھا احمق دیوکوف تو اس سے تک سے بھی اللہ تعالیٰ نے رکا کہا یہ مت کہو رائینا انظرنا کہو ولیکن کلو انظرنا ولیکن کلو انظرنا تو یہ عدب کا تقاضی تھا عدب کے تقاضی میں بھی داخل ہے کہ جو بھی رسول اگرام اس اللہ نے فرمایا ہے جتنی باتیں آپ کی ہیں جتنے اقوال آپ کے ہیں جو سنت و حدیث کے روشنی میں ہمارے پاس شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں ہر ایک کو اسرے تسلیم خم کر لینا فلاوری اللہ یو امینو حتی ایو حق امینو کا فی محشہ جرہ بین سو ملائی ایجیدو فیان فیان محراج 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 اس اللہ و تسلیم اس آیت سے تاہی ہوا کہ جو بھی رسول فیسنہ کریں گے جو بھی بات کریں جو بھی سمجھائیں جیس طرح کی باتیں ہو چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو اصولی طور پر جو بھی صحیح سنت سے ہم تک پہنچ جائے وہ ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو احترام دینا ہے شریعت اور پس کو ماننا فریضی کے درجے میں یہ دی اصولی بہنیاں پر کہ آپ نے فرمایا ہے اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے یہ اصول کی جو کچھ آپ نے فرمایا ہے جب یہ قانونی حیثیت ہے آپ کے زبانی مبارک سکتا دیر ہوا ہے اس کا درجہ ہے کہ آپ اس میں میخ نکل سکتے ہیں آپ ہی نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ میں نہیں مانیں گے یہ نہیں مانیں گے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے آپ کو مقامت ماننا پڑے گا آدم کا تقاضی یہ بھی ہے تو آپ انداز لگائیے جتنی سنت ہیں آپ اس فرمل کریں گے کبھی کسی سنت کی تعلیم نہیں کریں گے کبھی ایسا بھی ہوا ہے واقعہ کہ کسی سنت کی تعلیم کی ہے تو اس کی سزا ملی ہے یا انکار کی آئے تو اس کو قتل کر آ دیا گیا کہ یہ سنت کا انکار ہے تو یہ تقاضی میں داخل ہے عدب و حسران کے نبی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کریم میں وہ تو عذرو ہو تو عقرو ہو کی نبی کی توقیر ہونی چاہیے نبی کی عزت ہونی چاہیے تو عزت و توقیر یہ بھی فریضہ و واجب ہے وہاں کوئی بھی ایسا جملہ بھی کسی مسلمان کی زبان سے عمدن یا خطان عائشہ سردر سردر ہی ہونے چاہیے جو رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل میں اس سے بہت طاقی ہو یہی کی آپ کے شامل کے خلاف ہو یہی کی آپ کے اپوار افعال کے سلسلے میں کسی طرح کی بہرمتی ہو یا حد اکس کی ہوئے یا حالت اب آج جو یہ دین کو نظریہ اوفی کو سمجھتے نظریہ اوفی سے جانتے ہیں نظریہ نظر سے ہے یہ انسانی عمل بتا ہے فکر انسانی عمل بتا سوچتا ہے وہ دین اللہ کو کلم برم بھیجا ہوا کلام ہے اللہ کی بھیجی ہوئے تعلیمات بدایت رہے تو جو لوگ اس کو فکر اور نظریہ مانتے ہیں اور فکر نظریہ کو انسانی عمل ecology دیتے ہیں اللہ علشاء علمہ وسلم نے ان کو کہا یہ devast Light جو دین کو نظریہ جو دین کو بہت سے لوگ کو فکر کہتے ہیں نظریہ کہتے ہیں علمہ وسلمی نے کہا کہ جو آدمی دین کو فکر کہے دین کو نظریہ کہے اور کھڑ کرتا ہے اس لئے کی نظریہ اور فکر انسانی ہمارے ہیں دین وہی ہے اللہ تعالیٰ نے بیجا آئے چیتری باری کیا آئے تو آپ دیکھیں جیالت کے بنیاد پر کیسے ہی بات کرنے لگتے ہیں بہت سے دہرے کیا لیے بیٹھے ہو بہت سے تاثب میں بہت سے نادانی میں بہت سے شیخی میں اترک باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آج سماج و معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے کہ کہیں شیخی میں کہیں نادانی میں کہیں جالت میں اس وقت حدیث کو کھیر بنا دیا گیا ہے اور نئے نئے شکل سے جو حضرت کو کوئی جیس کی تمیز نہیں جو عربی بنی جانتے ہیں وہ جو حضرت فتوے دیتے رہیں گے وہ حضرت حضرت فیصلے سنائیں گے یہاں بھی ایک موجود جاہل جس نے عذرہ کے ذوالے امد لکھی دو یدو میں دنیا میں اس سے بڑی کمالا کتابات دیکھیں ہر ستار میں اس کی جہالت میں نے پڑھنا شروع کیا مقدمہ ہر ستار پر وہ کھیلنی پڑی سرخ لائیں نہیں اُس کو نار کئے ایک میں نے ایک پراغراف تحضرت آیا جس میں چودہ جمعوں لے تھے تو کسی میں علہاد تھا کسی میں کفرتا کسی میں بیجارت دین اور ان میک پومی بائٹ کر پڑی سرخ لائیں نہیں اُس کو نار کئے ایک میں نے ایک پراغراف تھا کی ذمبت آتی اور ان بے گوپوں بیٹ کر کے یہاں ان کو ایک شعبہ دیا گیا ہے مولیوں پڑھانے کے لیے تب یہ جو حالہ کی دنیا ہے یہ جانتے ہیں یہ محبت رسول کو اس محبت کا ہے کہ سرما لگا لینا گاڑا اور ظلم پڑھا لینا اور ناچنا اور گانا اور ٹیٹی ٹوپی لگانا اور اس محبت رسول ہوجہ رکھا ہے محبت رسول میں ہے کہ روز محبت زندگی میں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افعال اور عمال اور اقوال ہیں اس کی ایک ایک لفظ کی جو صحیح حادث سے آئے ہیں اس کی حصت اور توقیر کرنا اس کی حفاظت کرنا اس کی شرعی و قانونی حیثیت کو جاننا محبت رسول میں کہ تقاضی میں بنیادی طرح فریضہ کی حیثیت صحیح ہے حصولی طور پر یہ چیز کی اس کو تسلیم کرنا جس نے ذرا بھی رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو اگر ذرا انداز کیا فائد پاس کرنے کوش اس کی حقوق حصول ٹوڑ جائے گا بھئی جتنی چیزیں آ گئی ہیں حدث کی شکل میں سیادی سے اگر اس میں تفویر کریں گے مانیں گے نہیں مانیں گے تو مرمانی چیز ہو گئی ہے اور بھر سے یہ کہنیاں شروع کر بھی ہیں یہ باتیں رواس سے تو آئیں ہیں اس کا احتمال ہے یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا ہے تو احتمال کی چیز میں نہیں بھئی احتمال تو یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے باپ کا بیٹا کی نہیں بیٹا ہے کون دیکھنے گیا تھا ہر اگر نہیں احتمال تو احتمال کی بنیاد پر چلتا ہے اصول کی بنیاد پر چلتا ہے اصول جدہ ہوتے ہیں انہوں اسی اصول پوریات پر فیصلے ہوتے ہیں انہوں تو ساری دنیا کے نظر اٹھائے جائے گا کچھ جن میں احتمال نہیں ہے انسان کی دنیا میں جتنی کائی کا سرگرمی ہے جتنے کام ہیں سب میں احتمال موجود ہے حتیٰ کہ آپ کسی کی ابنیت کو نساب کر پائیں گے اگر حدیث میں احتمال پائدہ کر دیا تو آپ پھر بھی تو سوال ہو جائے گا اپنے بگ بیٹے ہو کی نہیں ہو کون دیکھنے گیا تھا جب پائدہ ہوئی تھا یا اس وقت جو میاں بیوی اپس ملے صحبت کی تھی تو کوئی دیکھنے گیا تھا تو احتمال تو اور جگہ ہو سکتا ہے تو اصول کیوں یہ پر چلتا ہے رسولی کا راہی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس بہت سے لوگ آئی سے آتے ہیں مقدمہ لکھتے ہیں اور ان اس طرح زبان ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں اور بات پر ہوتے ہیں امور کے بارے فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن یاد رکھو فیصلہ کر دیا تو ماننا پڑے گا لیکن ان کے لئے جہنم گویا ہم جہنم کا ایک حصہ ان کے لئے ریزر کر رہے ہیں یہ جانبوچھ کے غلط کر رہے ہیں تو یہاں ہوا نا تلیل و شوائی بنیاد پر غلط ہے رسول کے بارکات سمن ہوا رہا ہے اور اللہ کے رسول و اصول و اضافت کی بنیاد فیصلہ کریں لیکن شہادت اور گوائی بنیاد پر فیصلہ ہوتے ہیں نا منوالی اپنے حق پر فیصلہ کر لیا اس لئے کی حالم الغیب تو آپ تھے نہیں جتنا اللہ نے بتایا تو ہوتا ہی جانتے تھے بقیہ اور ہر ایک دل کی بات تو جانتے نہیں تھے معافی صدور کو تو اللہ تعالی جانتا ہے تو ان سب دیکھئے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم سے بھی غلط فیصلہ آدمی کروا سکتا ہے اپنی چار زبانی بنیاد پر لیکن یاد رکھیں اگر وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ جان بجھ کے تو اپنے زمین کے خلاف بڑھتا ہے تو میں اصول و اضافت کی بنیاد فیصلہ کروں گا ہوا نہیں ہاں غلط ہو رہا ہے اور رسول گرامی اصول و اضافت کی بنیاد فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ آج کے قابل لوگ اللہ کے رسول سے بڑھ گئے ہیں تو اصول و اضافتیں جتنے بنا دی گئے ہیں انہیں اصول و اضافتوں کے بنیاد دنیا چلتی ہے اگر ہر چیز میں شکوش بہت کی بات آجائے تو دنیا کوئی نظام ہے سائنس کے جتنے فارمولیں ایک inan چل سکتے ہیں نہ حسود کے جتنے فارمولیں اچھا سکتے ہیں سماجیات کے جتنے فارمولیں چل سکتے ہیں سیاسات کے جتنے فارمولیں چل سکتے ہیں کوئی فارمولیں چل سکتا ہے لیکن یہ کانٹ کا جو فلسفہ تھا کہ کوئی چیز سامنے آئے تو پہلے اس کو قدسہ مشروع ہے اس کے بعد یہ ایک ایک چھنو اس کے بعد فیصلہ پہنچا ہے ایسا ہی ہے لیکن اسلام تو یہ ہے کہ ہر ایک کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ نہیں بھئی جب تک ان کے پاس ثبوت نہ ہو تب تو غلط نہیں کر سکتے کانٹ کے فلسفے میں صاف تو یہ بھی سب آدمی ذراکار ہو سکتے ہیں سب مشکوک ہو گئے تو ان جانیوں نے یہ پکڑ لیا کانٹ کے فلسفے کو کہ حدیث کے سلسلے میں سب مشکوک آئے اس کے بعد فیصلہ کرو لیکن اسلام میں کہتا ہے ہر آدمی کی اس کی پوزیشن اس کی پرشتی اس کی ایگو اس کی حیثیت اس کی پرسنالٹی وہ تصمیم کیا جائے گا جب اس کے خلاف ثبوت و گواہی آجائے تب اگر چوری کے گواہی آئے چور بن سکتا ہے ذراکاری گواہی آئے ذراکار بن سکتا ہے قاتل گواہی ہے قاتل بن سکتا ہے تو اسے الڈے جلنا ہے دنیا کے ظالموں کافروں مولیدوں کو فلسفہ لے کر کے یہ جاہل گواہ لوگ اور یہ حدیث کے بارے محجرہ کرتے ہیں تو یہ محبت رسول کے تقاضے میں بھی داخل ہے کہ رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف ایک ایک فرمان ایک ایک عمل جو ہم تک پہنچا ہے صحیح عادیث سے صحیح عادیث سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے اس کی ایک ایک لفظ کی ایک ایک حرف کی ایک ایک بات کی حفاظت کرنی ہے اور اسی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک ہوتی رہے گی اور اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے یہ یہ کھیل کرنے کے لئے حدیث الرسول سے دنگ ڈنگ کی یا دین سے ڈنگ ڈنگ کے لوگ آئے گی ہر جنریشن میں جو سمجھدار لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں سچے لوگ عادل جانتے ہیں عادل کی جو تعریف کی جاتی ہے اس میں یہ یہ کام تعریف کی جاتی ہے کہ وہ آدمی جو شریعت پر پابند ہو سچا ہو اور سمجھدار ہو کہا ہر دور میں عدود ہوں گے یہ حملہ حاضر لے گی دین کا علم جنہیں بران سنت کا علم یہ اس کے ذمہ دار بنیں گے اس کے امانت دار بنیں گے اور کہا ین فونان تحریف الغالین ون دی انتحال المقتلین وطاویل الجاہلین جاہل بھی رہیں گے اور غالی پسند بھی رہیں گے اور طاویل کرنے والی بھی رہیں گے اور تحریف کی کام بھی چلے گا غلو کبھی کام چلے گا خبرانی کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے لیکن یہ گروہ ہمیشہ رہے گا اور کہاں سے مسئلہ آتا ہے محبت کے پیمانے محبت کا تقاضی ہے کہ رسول سے اگر محبت ہے تو آپ کی باتوں سے آپ کے کام سے آپ کی سندتوں سے آپ کی تعلیمات سے محبت ہونی چاہیے یہ محبت بس دیوانوں کی طرح جھواناں کی طرح چھونا اور ناچنا اسے محبت میں لیا گیا وہ محبت نہیں ہے ان خونگ ہے کیونکہ آج شریح محبت شریح محبت کے مقابلے میں ایک دھونگی محبت ہے جالی محبت ہے نقلی محبت ہے ایک نقلی محبت ہے جتنے دعوہ دار ہیں جو کتاب و سنت کو نئی مانتے ہیں ان کا سارے دعوے دھونگے ہیں تو دوسرا تقاضی یہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی عزت کریں آپ کی توقیر کریں اور آپ کی عزت تین چیزیں مجھتی ہیں عزت تو توقیر اور عدم اور آپ کے مقام اور شخصیت کو پہچاننا یہ ساری چیزیں ضروری کیوں ضروری ہیں اس لئے بھی ضروری ہیں اس کی وجہ ہے ایسے الارٹم نہیں ہے سب سے پہلے بتائیں نا کہ آپ کو نبوہ سے اللہ طرح سر فراز کیا ہدایت بھی لیے ساری دنیا کو انسانیت کو کا ساری دنیا کے لیے نور اور ہدایت آ چکی ہے اور نبی سب کے لیے ہدایت سامار مبیع کرتے ہیں تو ہدایت وہیں سے ملی ہے اور وہیں سے مل سکتی ہے اس لئے آپ کی عزت توقیر کرنی ضروری ہے یہ یہود و نسارہ کی طرح کہ اپنے انبیاء کو بھی انہوں نے چھکرا دیا اپنے انبیاء کو بھی وہ گالی دیتے رہے توہین کرتے رہے نتیجہ ہی کہ ان کی دین لاشت ہو گئی اگر نبی کی عزت و توقیر برکار نہ رہے تو یہ دین اسلام بھی لاشت ہو جائے اس لئے ضروری ہے جس کی جو نبی دین لے کے آیا اگر اس سے محبت نہ ہو تو اس کا دین برکارہ سکتا ہے تو یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری دنیا کے ہدایت کے لئے بھی اگر صلی اللہ علیہ وسلم پیجا تو اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو یہ ہدایتیں مل سکتی ہیں محبت کر تو یہ قوت مدا کرتی ہے کہ انسان کو ملوک چیز کو حاصل کرے جذبہ حسنے طرف ہو دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا رعوف رحیم ہے ساری دنیا کے ہدایت کے لئے جتنا آپ تڑپے ہیں جتنا دعائیں دی ہیں جتنا کوشش کیا ہے جتنا محلت کیا ہے جتنا جہاد کیا ہے جتنا تعلیم و تربیت کیا ہے تذکیہ نفس کیا ہے ساماجی اسلامی معاشرہ سیٹ اپ کیا ہے اسلامی ریاست سیٹ اپ کیا ہے ایک ایک فرد کی تذکیہ کیا ہے ساری چیزیں سکھائے پڑھے آپ نے کس لئے اس لئے نا کہ ساری دنیا کے ہدایت ملے اور آپ یہ دنیا جب تک باقی ہے وہی ہدایت کا سامان ہے تو حمد علی کا یہ حال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہماری میں یہ سالہ ہی ہے جیسے پتنگا جب دیکھتا ہے جالہ آگ بھی ہو تو پھر کودہ پڑتا جل جاتا تو اللہ غزرون کہا ہماری ہی چیتے سی کہ لوگ جانے میں جانے کے لئے کودے پڑھتے ہیں میں کمر پکڑ پکڑ کھیج رہا ہوں میں کمر پکڑ کھیج رہا ہوں یہ کیا جذبہ ہے یہی جذبہ کہ لوگ سب لوگ پچھ جائیں جانے سے رات کو روتے تھے آپ دعائیں کرتے تھے یہ جذبہ ایک نبی کو جو تڑپ بلتا ہے ساری دنیا کا جو قیامت تک آنے والی انسان ہیں سب کے لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سموائی تھی جو تڑپ جو سوز جو درد جو حمدردی ہی ہی علیہرہ انیورسٹی کا یہ تھا بنگال کا انگلڑکہ بہت زرداد تھا وہ پہلے تبلیغی اماعت میں تھا پھر بعد میں یہاں لیدیس کو تو دلیور بائیس لوگوں کو اپنے ساتھ خواستیتا تو اب ترہید پسندی آگئی تو کہتا ہے سب کافر ہیں کہ پیسے نمان نہیں ہوگی ایک مولی صاحب نے کہا ہی سا مت کو کافر ہو ہم سے ملتا رہتا تھا وہ آیا ابھی چلا گیا تو ہم نے کہا یہ بتاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ کمر پکڑ پکڑ کے سب کو گھرے نہیں گھر میں اور جہانے میں نہیں جائے تو تو ایک لات اور مار رہے ہو جلدی چلا جائے جن 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 میں یہ داو تو تبلیغ کرو گے تمہاری تو ہی مشاہل ہے کہ آپ کے رسول تو کمر پکڑ کر کھینچے تھے کہ جہانے میں سب جاؤ تم تو ایک لات مار رہے ہو جہانے میں چلے جاؤ تو داو تو تبلیغ کر رہے ہو کہ جانے میں کس نت باٹھ رہے ہو تو یہ ہے کہ اللہ رسول رعوف اللہ تعالیٰ نے فرمایا رعوف الرحیم کی رعوف ہیں رحیم ہیں حمدادی کا جذبہ محبت کا جذبہ سیجھے راست پیا جاؤ تو اس لیے آپ سے یہ تقاضی ہے یہ مقام ہوتا ہے چاہے اسے محبت کرنی چاہئے پھر یہ کہ اگر آپ اللہ سے اللہ رسول سے محبت کریں گے تو اللہ سے محبت مانی جائے گی اب یہ بہت مشہور حدیث و خرید سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اعلان کرتا ہے جیوریل اسلام سے کہتا ہے جیوریل اعلان کر دو پہلے کرتا ہے کہ دیکھو میں فنہ سے محبت کرتا ہوں تم یہ اسے محبت کرو اور ساری جتنے آسمان میں موجود ہیں سب اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یہ ہوا تو اس کے بعد ضمیر بھی یہ تنے بستے ہیں سب پہ اعلان اللہ تعالیٰ کرواتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو وہ اسے محبت کرو یہ تھی ہوتی مہموبیت دوی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے یہ محبت اللہ کی حاصل ہوتی ہے اگر اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہو اور اللہ کے رسول سے محبت کے بغیر چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو آپ بتائیے ایک آدمی آج جہاں بہت سی خرابیاں اور پریشانیاں اس میں ایک انسان شہرت کی دیوانہ ہوتا ہے بھوکا ہوتا ہے شہرت کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا ہے انسان ہر آدمی اقل مند سے اقل مند انسان جب بات آتی ہے شہرت کی تو اہم اقترین بن جاتا ہے اسٹیج پر کیسے کیسے پوسٹ دے گا کیسے بیٹھے گا کیسے جھومے گا کہ کس اچھے انداز سے جائے گا اس میں کیمرہ بند ہو جائے شہرت کے شادیاں کرتا ہیں شہرت کے لئے گھر جلا دیتے ہیں یعنی پیسہ بھی نہیں ہے لیکن ادھا لے کر کے اپنا لوگوں کو دکھانے کے لئے ایک کھلایا یہ بنایا یہ دیا ہو دیا آج شہرت کے لئے انسان آگا پھرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کے سب سے بڑا مقصر یہ ہے شہرت اچھا شہرت یہ بڑی عجیو ہے اللہ میں انہیں قیم نے اکھا ہے کہ انسان دنیا میں ہر چیز سے وہ دور ہو سکتا ہے اللہ دن کے خاطر اپنی آل اعزاد کو چھوڑ سکتا ہے بھالدین کو چھوڑ سکتا ہے دنیا کو چھوڑ سکتا ہے لیکن آخری چیز ہوتی ہے جو جا کے نکلتی ہے شہرت کی حواس بڑائی کی حواس مجھے بڑا مال میں مجھے اچھا مال میں کہ یہ بستر مرگ پر ہوتا ہے آخر آخر میں یہ سب سے پیچھے سب سے آخر میں جو چیز انسان کا پیچھا چھوڑ دی ہے یہ شہرت کی خواہش ہوتی ہے تو شہرت کی خواہش عجیب ہوتی ہے اس کے دیوانے ساری دنیا باتنے چلے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی اللہ تعالی جسے اعلان کرواتا کوئی کائنات میں ساری دھرتی میں انسان اور جن جو یہ جمعیدار مخلوق ہیں اور اس میں جو نیک ہے وہ بھی ان کے دل میں بھی ڈالتا ہے محبت اللہ تعالی نیک لوگوں کے لئے اور بقیہ پوری کائنات یہ چونٹیاں کے بارے میں اللہ تعالی اللہ تعالی جب کوئی علم دین سیکھنے جاتا ہے دعا کرتی ہیں مشکلیاں دعا کرتی ہیں اس میں کدھنے آلے ہوئے کدھنے سے وہ صحیح ہوئے یہ دعا کرتی ہیں پوری کائنات فرشتے کدھنے ہیں جتنا انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت کتنا ہے سیون پوائنٹ ٹو بیلین اس وقت انسان ہیں اگر دو فرشتے جو آپ کے کندے پر ذکرینلے کے لئے موجود ہوتے ہیں تو انسان سے ڈبل فرشتوں کے آبادی حقی نہیں ہوئی باقی اور ساری کائنات کا نظام چلانے کے لئے اللہ نے متعین کیا ہے ان کی کتنی تعداد ہوگی کوئی گن سکتے ہیں یا جو ہر روز آتے ہیں بیت معمور میں ستر ہزار فرشتے ہر سال ہر روز سلطہ کرتے ہیں اور قیامت تک ان کو لوٹنی باری نہیں ملے گی کتنے ہوئے تو شہرت کی دیوانوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کی بندے بن جاؤ تو ساری کائنات سارے فرشتے کے تو محبوبت جاؤ گئے تو یہ بھی محبوبتی سے لگی یہ رسول سے کہ اللہ کے رسول سے محبوبت کے ذریعے آپ کو ساری کائنات محبوبت مل جائے گی آپ کو ساری کائنات سے محبوبت مل جائے گی اور اس کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا یہ دنیا میں یہ دنیا میں دیکھائیں یہ صحیح ڈھنگ سے یا غلط ڈھنگ سے وقتی طور پر یا غلط طور پر یہ گاندھی کا جب تمانہ تھا تو پڑے سے پڑے مولیوں نے ایک بدائیونی تھی عبدالخادر بدائیونی صاحب اور یہ لکھنوں کے تھے فرنگی محلی عبدالواری فرنگی مالی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی ہونے کا وطہ مسئلہ تو کانتی ملے بھی بنا دیتا ساری چیزوں کی عیسیت ہوتی ہے اس کی بات جیدو دیکھنا شنہ پھرنا سب عبادت بن سکتی ہے اور سب کے اوپر عقیدے کی شاپ ہوتی ہے محبت کی شاپ ہوتی ہے تو اس انداز سے سوچنا چاہیے اس انداز کرنا چاہیے تو کہہ یہ رہا تھا کہ رسول کی محبت کیوں تقاضائی محبت مظاہری محبت میں ہوئے کہ آپ رسول سے اعتاد کرنی ہے رسول کی عزت کرنی ہے رسول کی توقیر کرنی ہے عدب بجا لانا ہے اور اس میں ساری چیزیں کہ اب جبکہ ہمارے بیچ نہیں رہے تو آپ کی تعلیمات جتنی ہیں آپ کی باتیں ہیں اقوال جتنے ہیں ان کا عدب و حطرہ اپر قرار رکھنا ایک ایک دفت کی حمیت سمجنی ہے اور قانونی حصے سے اس کو فریضہ آئے کہ ہم اس کو مانیں اس میں آپ تفریر نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں حلل طب مطالبہ نہیں کیا کر رہا ہے اس کے وجوہ ہیں بنیادی وجوہ ہیں تو سب سے پہلی بات یہی کہ آپ حیطائیت کا سامان من کے آئے دوسری بات یہی ہے کہ لوگوں کے لئے آپ خامتر رہے ہیں تیسری بات یہی ہے کہ اگر رسول سے محبت کریں تو آپ کو محبت مل سکتی ہے ساری دنیا کے محبت مل سکتی ہے یہ دنیا میں محبت دیکھنی ہو تو آپ نے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا شیخ تنیباد کے بارے میں جب ان کا انتقال ہوا تو کتھی جرادے میں اترس لاکھ ساتھ بھی شریک تھے ہوائی وہاں کے سعودی ارلائن کو مفت کر دیا گیا جو چاہے چاہے کہیں مثال ہی ملے گی اس طرح کا دنیا میاد جگہ نمازیں جنادہ پڑھی گئی کہیں کوئی افریقہ میں مل گیا تو کہا دیکھو کوئی وقت گیا تو کوئی عام ایک عورت مل گئی کہا جا کر میرا سلام کہتے ہیں شیخ مباد سے کہا کیا وجہ تم کہتے جاتے ہو کہا مجھے فلا مسیبت تھی پریشانی تھی ہم نے لکھا ہمیں اتنا پیسہ بھیجا یہاں فیلپائن میں کوئی مل گیا کہا جا کر شیخ مباد سے ہمارا سلام کہنا کہا کیوں کہا فلا ٹائم میں مسیبت پڑے ہوئی تھے ہمارے شوہر کو لوگوں نے تریہ میں ڈال دیا کوئی میں ڈال دیا ہمار ڈال رہا تھا ہم نے شیخ انباد کو لکھا تو بیس ہزار ریال میں پھیج دیا تھا تو اب محبوبیت کہ یہ عالم ہوتا ہے کہ ساری دنیاں جو جہاں جانتے تھے جو لوگ ان کو نام سننے ہو تھے سب محبت کسی کو اس صدی میں پورے بلکہ دو تین صدیوں میں شاید دینے محبت کسی کو ملی ہی نہیں ہوتے جو ان کو ملی یہ کیوں ملتی ہے ملی کیوں یہ اسی لیے دیکھا منظر میں بھی ان کے ہاں رہ چکا ہوں دو چار دن میں تو دیکھتا تھا منظر کہ اتنا زیادہ بیس ہی دنیا میں کوئی انسان آئی نہیں ہوگا ایک ایک منٹ کا ایک شیڈو لہتا تھا سب اپنی حاجہ ضرورت ہیں فتوہ محصیبت ہیں پریشانیاں لے کے پہنچ رہے ہیں اور سب کو حضت و محبت مل لی ہے کسی کو تفریق نہیں اگر کوئی اور پانچ ایک کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ساتھ پانچ او بریاد انسیات بھی موجود اور یہ ہوا کہ منیشٹر بھی ہو بھائی ہے کہ گزم پاکستانی غریب کوئی کو اٹھا بٹھا ہوا ہے تو سب ایک ساتھ کھانا خاؤ ایک ہی پڑی سہن میں کھاؤ کوئی تفریق نہیں تو یہ جیس طرح انہوں نے اسلامی تحریمات پر عمل کیا جیس طرح کو گہور رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کوشش کی تو محبت ہوئے تھا ساری دنیا میں اور تنہا فرد نے پورے پانچ او چھے او بری آدم نے سلفیت کو پھیلا دیا اس سے پہلے ہر طرف شان ہوتی تھی ہم نے ایک کیا ایک کیا ایک کیا لیکن جب اللہ والے آئے میدان میں تو اتنا خوش پانچ او بری آدم میں نے پہنچا دیا سلفیت کو کہ اگر وہ ساؤت فول میں اسکیموں میں کوئی مسلمان ہوا تو وہاں بھی سلفیت موجود ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ محبت کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ تاثیر اتنی جلدی فائل جاتی ہے دنیا میں اور اتنا جلدی انسان کا آثیر ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسری طاقت اتنی ہوتی نہیں اس کے مقابلے میں جو لوگوں کو گفتار کلے جو لوگوں کو اپنا بنا لے تو یہ چیز ہمدردی والی بات اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اخلاقی طور پر اور خلقی طور پر یعنی آپ کی جو شکل صورت تھی اللہ نے جیسا بنایا تھا دنیا میں حسین ترین تھے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ حسین ترین تھے اور اخلاق خود خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہکا لاعلا خلقی نظیم تو آپ کی خلقی خلقی حیثیت ایسی ترین کی ساری دنیا معنی کو تیار ہوتی تھی دشمن آتا تھا تلوانے کر قتل کا نگلے چہرہ دیکھا اور اس کی ساری دشمنی اور نفرت ختم ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ ایسا بنایا تھا کہ لوگ دیکھتے تھے پھر یہ کی آپ جس قرآن نے جتے نبیہ تعالیٰ سے لازم فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولادی اسماعیل سے ولا فخر کہ میں ساری انسانوں کا سردار ہوں اور کوئی فرقی کے بات نہیں اللہ تعالیٰ نے منصف دیا ہے تو منصف دیا تھا کہ سیدے کائنات تھے ساری دنیا کی انسانوں کی سرپرات تھے سب سے بڑا درجہ لازانا نے دیا تھا اور اس لئے محبت کا نظر ہوئی تقاضے ہیں وجوہ ہیں ایسے نہیں کہ یہ کہا کہ آلٹ ٹپا کرائیں بلکہ وجوہ ہیں اور یہ پانچ سات وجوہ جن کی بنیاد پر آپ کی عزت کرنی ہے تو یہ ادھاری ہے کہ مظاہر محبت ادھاری ہے کی وجوہ ہیں کیوں کیوں محبت کرنی چاہیے اچھا اس میں کہ مظاہر محبت ہونی چاہیے آدم ہونا چاہیے لیکن غلوم نہیں ہونا چاہیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے غلوم نہیں ہونا چاہیے غلومی ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں رسول کے حقوق ہیں اللہ کے جو درجہ ہے رسول کا درجہ ہے دونوں گڑھمن نہیں کرنا چاہیے جہاں گڑھمن ہوا شرک شرک شروع ہو جائے دوسری پاس کیونکہ تنسیز درودی ہوتی ہے مدائلی محبت میں کہ آپ جو عدب تقاضے ہیں اس میں شرعی عدب ہونا چاہیے اپنے طرف مرمانی عدب کی تقاضے نہیں تکر سکتے ہیں شرعی ہونا چاہیے اب شرعی میں یہ ہے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے جس طرح آپ سے کرنا ہے جس طرح آپ سے محبت کا مزارہ ہونا چاہیے اسی ساتھ کرنا چاہیے اب وہ چھوڑ کر کے آپ اپنے طور پر راگ راگ نہیں کریں ناچیں کائیں خوالی کریں مجرہ سنیں یا جھنڈیاں اٹھائیں جلوس نکالیں کس کی گوجائش ہے یہ اپنے منمالی والی بات ہے اس کے کوئی گوجائش نہیں یہ ابتداء ہے ابتداء کی کوئی گوجائش نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت تحقیق ہونے چاہیے اس کو طے کر دیا گیا ہے شرعی طور طریقے متعین کر دیئے گئے ہیں اس کو اپنے طور پر آدادی نہیں دی گئی ہے یہاں ہر چیز کو جب یہ شرعی محبت رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے سارے آداب و تقاضے متعین کر دیئے گئے ہیں کہ شریعت کی مطابق نہیں چاہیے جب محبت رسول میں اضافہ کیسے ہو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ محبت رسول میں اضافہ کیسے ہو محبت رسول میں اضافہ سب سے پہلے یہ کہ آپ سیرت کو مطابق کریں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے مطابق کریں اسے محبت میں اضافہ ہوگا یہ ہمیشہ تلقین کی جاتی رہی کہ نبی علیہ وسلم سیرت کو مطابق کیے اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں کتنی عذیت صحیح ہیں کتنی مصبتوں اٹھائی ہیں کتنے جہاد کیا ہے کتنا سردری ہوئی ہے اب بتائیے جہاد کو مخیل نہیں ہے آپ نے اپنی دس سال مدینہ میں جانے کے بعد چھوٹی بڑی ساڑھ سٹھ جنگیں سسٹی سیون جنگیں لڑنی پڑی دس سال کے اندر دنیا میں کوئی ریکارڈ کتنی جنگ لڑنی پڑی ہو اور اتنی جنگ لڑنے کے باوجود کمپیٹ پوزیشن میں یعنی ادھر سے دشمن املا کر آئی ادھر بھی ہو رہا ہم قابلہ ہو رہا ہے اس میں صرف دھائیس آدمی مارے گئے صرف دھائیس ہو دس سال کی ستر جنگوں میں قریب قریب سٹھ 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 جنگوں میں چھوٹی بڑی صرف دھائیس ہو ہی سار مارے گئے اتنا احتیاط اتنا اصول اضافتے سات سوک اصول بنتا ہے جب وہ بنی قرائزہ نے خدداری کی تھی اور ان کو یہ کہا تھا کہ اچھا حضر سعید بن مماز جیسا فیصلہ کر دیں گے ہم ان کو مانیں گے تو حضر سعید بن مماز کو لائے گیا انہیں فیصلہ کیا ہے انہوں نے غطاری کیا ہے جتنے ہچیار اٹھانے والے سب کو خطر کر دیا جائے تو ان کا فیصلت تھا تب اس میں جوڑ دیا جائے تو سات سواری میں مارے جاتے ہیں تو دس سال کی ستر لڑائیوں میں چھوٹی بڑی صرف کمپیٹر پوزیشن میں صرف دو سو پچاس سال میں مارے گئے ہے کوئی مثال یہ ایک واقعہ اسی طرح پوری زندگی کے واقعہ کیسے آپ عبادت کرتے تھے کیسے آپ کی مہاشرتی زندگی تھی کیسے سیاسی زندگی تھی کیسے سماجی زندگی تھی کس طرح آپ نے لوگوں کو تیار کیا کتنا جہاد کیا صحیح زندگی پڑھایا سیرت پڑھنے سے قرآن کریم و حدیث سیعہ کے بعد سب سے زیادہ اور پھر یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت آئیشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی سیرت کیا آپ کی سیرت پڑھنا تو قرآن پڑھیں تو قرآن و سنت پڑھیں آپ کے صحیح واقعات پڑھیں تو آپ کے اندر یہ سمجھ میں آیا گیا کہ ہر سکول ایسے تھے یہ طرح میں پڑھنا چاہیے محبت میں اضافہ ایسے ہوتا ہے اب بتائیے جنہیں دعویدار ہیں محبت کے کتنے لوگ سیرت پڑھتے ہیں وہ جھوٹی کہانیاں پڑھتے ہیں سیرت پڑھئے تب ایک مسلمان کی شخصیت نکھرتی ہے ایک مسلمان کی ہیسیت بنتی ہے ایک مسلمان کی پلخناٹی کی شیپنگ ہوتی ہے یہ انسان کیا یہ پتھر تو نہیں ہے جگہ جاکٹکا دیا گیا بس وہ ایک شکل تیار کی ہوئے آپ کی شخصیت نکھرے گی بنے گی شیپنگ ہوگی روز آپ کو نئے درجات مل سکتے ہیں روز آپ کی نئی سوچ بن سکتی ہے روز آپ کی دل کی دنیا دگا کو ہو سکتی ہے اس کے اچھے خیالات سوچ اچھی رہیسیت اچھے احساسات اچھے شور پیدا ہو سکتے ہیں تو سیرت پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو محبت میں اس سے اضافہ ہوتا ہے دوسرا اضافہ اس سے ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہمیں اس کو فول اوک کریں کوشش کریں کوشش کریں کہ جتنی سنتیں ہر ایک پر زندگی میں ہم عمل کٹا لیں ایک ہمارتہ کوئی نہ عمل کریں وہ سنتیں جو فرائض کی درجے میں نہیں ہیں بکی یہ ہے کہ جو فرائض کے درجے میں ہوں یا وہ سنتیں جو تاقید کے اتموقد ہیں یا وہ سنتیں جو رواتیب ہیں انہی بات نہیں وہ سنتیں حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کپڑا پہنتے تھے کیسے گھر میں رہتے تھے کیا کھاتے تھے کیسے کھاتے تھے وہ جو محبت کے درجے میں جو آپ پر کمپرسری نہیں ہے اس کے بارے یہ تمام ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک مطلب زندگی میں سب کر کے دکھائیں گے تو اس طرح محبت میں اضافہ ہوتا ہے آپ پر درود بھیجنے کوئش کریں زیادہ زیادہ درود اللہ تعالیٰ نے فرائے درود ان اللہ علیہ وسلم نبی پر اللہ تعالیٰ ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو اب اتنا بڑا آپ کا مقام و درجہ ہے تو ہمیں بھی محبت میں اضافہ اس سے ہوتا ہے ہم آپ پر درود کسر سے بھیجیں درود کسر سے بھیجنا واجب فرض ہے اس لئے دیکھئے نماز درود کا احتمام کیا گیا اب جو نماز نہیں بڑھتے ہیں اور درود بھیجنے کوشش کرتے ہیں جالی درود جالی درود کتنے ہیں کچھ اندازہ ہے جالی نمازیں کتنی ہیں جالی درود کتنے ہیں اندازہ ہے جتنا فرض پنچ وقتہ نماز ہے اسے نجر نہیں کتنا اضافہ لوگوں نے کر رکھا ہے نمازوں میں بھی ابھی ایک ادھر پڑھا رہا تھا نماز تو ایک نماز بغدادی پڑھ رہا تھا نماز بغدادی جانتے ہو بغداد کی طرف رکھ کر کے پڑھیں شیخ عبدالقادی جیلانی کے لئے دوہنے ایک پڑھ رہا تھا ادھر رکھی ہو گئے بغداد کی طرف یا کربلا کی طرف دونوں کے جہدیت میں ہیں تو اب یہ یہ بھی ایک نماز ہے اس کو پڑھیں تو اسے محبت بڑھتی ہے محبت کی دنیا کیا ہے یا انہیں اس کیاں ہو جانتے ہوں کہ محبت کیسی دلتی ہے بگیاں تو دلتی جانتے نہیں ہوں گے محبت انسان کو خالی سونا بنا دیتی ہے محبت انسان کی دل و دماغ کو اجاور کر دیتی ہے لیکن وہ شرعی محبت محبت انسان مرائیر سے گزرتا ہے اس کے اندر خستی گاہلی گفلت اور غلط تختہ افکار و نزیات ساری چیزیں کھوٹے کی طرح دھل جاتے ختم ہو جاتے ہیں محبت کرنا تو سکھیں لیکن یہ محبت شرعی محبت تین سب چیزوں سے انسان کے اندر توانہ ہی آتی ہے جان آتی ہے آج محبت کے نام تو یہ دھونگ رچایا جاتا ہے اور خاص طرح پر یہ جب بھی محبت آ رہا ہے آپ پوری انیورسٹری میں دیکھیں جلوہ بکھرا رہے گا شیطانی جلوے ہیں اور جو اس سے دل میں جو گھداز پیدا ہوتا ہے جو نرمی پیدا ہو جو قلب میں رقت پیدا ہو کہ آپ وہ آقیات پڑھیں محسوس کریں اپنے دل پر رسول کو جو تقریفیں دی گئیں محسوس کریں اپنے دل میں رسول جو تحجید پڑھتے تھے اور ایسے پڑھتے تھے کہ اللہ سے افتحار کیوں قیفیت ہوتی تھی سوز و گھداز کی سوز کی وہ قیفیت ہوتی کہ جیسے ہنڈی پر پانی چڑھا ہوا ہو اور پالی اُبال رہا ہو کہ یہ قیفیت بیان کی گئی ہے تو یہ سب چیزیں پڑھیں جو قیفیت اپنے در محسوس کر رہے ہیں کبھی آپ میں آسو آئے کبھی دل ترتے کبھی روئے کبھی آپ بیتابی پیدا ہو کبھی اندر تمنہ پیدا ہو کسی طرح ہم بھی اللہ سے دعا کریں اسی طرح ہم اللہ سے انعبت کریں یہ سائی چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں اسی وقت جو صحیح آنے ہوئے سیرت کو پڑھیں ہو جان ہے لیکن یہ جھنڈیوں والی محبت یہ ناتوں والی محبت یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ موسم آیا ہے اور رسولِ قرآنی صلی اللہ علیہ وسلم کو علویت کے درجے پر سرفرات کرنے کے پگڑی بانے جائے یہ جشنِ علویت جیسے رسولِ قرآنی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے یہ دنیا کے سارے کبارے سارے کفر شرک آج کے دینوں میں آپ کے نام پر جو یہ کندگی افتاری روڑ پا جاتی ہے تو کہیں کمپنے کے کمپنے کی شکل میں کہیں ناروں کی شکل میں کہیں ناتی انات کی شکل میں کہیں رکھ کی شکل میں اور کہیں جھنٹیوں کی شکل میں سب شیطانی وصحصے ہیں سماجی معاشرے کو اس مہینے میں جو ولادت کا مہینہ ہے اس کی آپ کے نام پر دنیا میں تجر و فریب کا ایک بہت بہت چکر چل جاتا ہے وہ ساری کندگی انسان کی فکر و قیال کی سارکو پا جاتی ہے کہ آپ خونتیں کندگی سے پرہ ماغنی چاہئے بہترہ سب کو توفیق عطا پروائیں کہ صحیح دن کو سمجھے جانے اور اپنے اندر رسول کی عبودیت رسول کی عبدیت پیدا کریں اور اپنے اندر وہی سوز و غداد پر نکوشش کریں اور اپنے اندر وہ محبت کا جذبہ پیدا کریں جو طاقت حقود بن جائے وہ ہماری نئی تشکیل ہو نئے سماج کی تشکیل ہو نئے فتح کی تشکیل ہو نئے گھر کی تشکیل ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آفر و دعوانہ عبدیللہ حبیلہ کئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں آپ شیخ سے